اس خبر کے ساتھ کہ سپریم کورٹ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا چیف جسٹس امرتہ بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ کیس کی سماعت کرے گا کیس میں تین ججز پر اعتراض کی متفرق درخواست پر دلائل دیے جائیں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز طیب بلوٹ سے طیب بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی اب سے کچھ دیر با یعنی تقریبا سوا بارہ بجے چیف جسٹس امرتہ بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارڈر بینچ جو ہے مبینہ آڈیو سے متعلق درخواستوں پر سماعت کرے گا اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اٹاری جنرل نے ایک درخواست دیر کر رکھی ہے جس میں انہوں نے بینچ کے سربراہ یعنی کے بزاعت خوش چیف جسٹس امرتہ دو ساتھی ججز ہیں جس میں جسٹس منیبخت اور جسٹر اجازو لحسن ان کے اوپر آراز اٹھایا گیا ہے اور وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ان تینوں ججز کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے اور چیف جسٹس پر اتراز یہ اٹھایا گیا ہے کہ چیف جسٹس امرتہ بندیال کی جو خوشدامن ہے ان کی بھی مبینہ آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اگر چیف جسٹس یہ کیس سنتی ہیں تو انصاف کے تقاضوں کے منافی ہوگا تو اسی وجہ سے چیف جسٹس بھی خود کو الگ کر لیں اور جبکہ دیگر جو دو ججز ہیں جس میں جسٹر منیبخت اور جسٹر اجازو لحسن شامل ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مبینہ آڈیو میں ان ججز کے بھی نام آئے ہیں تو اسی وجہ سے انصاف کے تقاضوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان ججز کو شامل نہیں ہونا چاہیے تو آج اس سے متعلق درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت ہوگی اور چیف جسٹس عمر اطابندیات سربرائی میں پانچ رکنی لارڈر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبینہ آڈیو سیکنڈل جو کمیشن قیم کیا گیا تھا اس کمیشن کو سبریم کورڈ نے کام کرنے سے روک دیا تھا اور اس کے کام کو جو ہے وہ سبریم کورڈ کے بینچ کے حتمی فیصلے سے جو ہے وہ مشروط کیا تھا اور اس کے باوجود جو ہے وہ جسٹس قاضی فیضیسہ نے جب سبریم کورڈ نے کام سے روکا اس کے باوجود ہفتے کے روز جو ہے وہ جسٹس قاضی فیضیسہ کی سربرائی میں جو کمیشن قیم کیا گیا تھا اس کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر ایک درخواست گزار ہنیو رائی کی جانب سے جسٹس قاضی فیضیسہ کے خلاف توہینی عدالت کی بھی درخواست دیر کی گئی جس کی اوپر بعضنا ریجسٹرار حافظ نے اترازات لگا تھام اترازات دور کر کے وہ درخواست دوبارہ جمع کرائی گئی ہے تو اب سوا بارہ بجے جب کیس کی سماعت ہوگی تو اس سوال سے وفاقی حکومت کی جو بینچ پر اترازات سے متعلق درخواست ہے وہ بھی اور جسٹس قاضی فیضیسہ کے اوپر جو توہینی عدالت کی درخواست ہے ان دونوں درخواستوں کا جو ہے وہ جیزہ لیا جائے گا اور پھر عدالت اس حوالے سے جو ہے کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی ٹھیک تو آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف یہ درخواست جو ہے اس کی سماعت آج ہونے پریم کورٹ میں بہت شکریہ آپ کا تفصالات کے لئے تیب ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ بغاوت پر اکسانی کا کیس ہے شہباز گل کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں ایڈشنل سیشن جج تاہر اباس سپرا نے وارنٹ جاری کیے ہیں عدالت نے شہباز گل کی حاضری سے اس تسلہ کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ بغاوت پر اکسانی کا کیس ہے شہباز گل کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں ایڈشنل سیشن جج تاہر اباس سپرا نے وارنٹ جاری کیے ہیں احتشام علی اباسی مزید بتائیں گے جی احتشام جی ڈسٹرگنٹ سیشن کورڈ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کی کیس میں ایم پیش رفت ہوئی ہے پی ٹی آئی رینما شہباز گل کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں ایڈشنل سیشن جج تاہر اباس سپرا نے وارنٹ جاری کیے عدالت نے شہباز گل کی حاضری سے اسسنا کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی ہے شہباز گل کب واپس آ رہے ہیں عدالت کا وکیل سے اسسطور اور لمبی طریق دے دیں ابھی تک کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی تک شہباز گل سے رابطہ نہیں ہو رہا عدالت نے چھتیس جون تاکیس کی مزید سماد ملتوی کر دی واضح کرتا چلوں کہ شہباز گل آخری بار جب عدالت پیش ہوئے تھے تو عدالت میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی وہ بھی مسترد کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ امریکہ روانہ ہو گئے تھے اور شہباز گل اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا ہے کبھی تک ہم عدالت میں یہ جواب نہیں جمع کرا سکتے کہ شہباز گل کب جو ہے وہ یہاں پر واپس آئیں گے ٹھیک ہے احتشان بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے جناہ ہاؤس جلاو گھراو کا یہ مقدمہ ہے یاسمین راشد کی بریت کو چیلنج کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب نے ڈپٹری پروسیکیوٹر جنرل کے توسط سے اپیل دائر کر دی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناہ ہاؤس پر حملے کی ہدایات دیں یہ موقع پر اختیار کیا گیا یاسمین راشد پی ٹی آئی ورکرز کو جناہ ہاؤس لے کر گئیں یہ بھی کہا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم کرا دے اس حوالے سے یہ استدا کی گئی ہے جناہ ہاؤس جلاو گھراو کا یہ مقدمہ ہے یاسمین راشد کی بریت کو چیلنج دیا گیا ہے حکومت پنجاب نے ڈپٹری پروسیکیوٹر جنرل کے توسط سے اپیل دائر کر دی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے جناہ ہاؤس پر حملے کی ہدایت دیں موقع پر اختیار کیا گیا ہے کہ یاسمین راشد پی ٹی آئی ورکرز کو جناہ ہاؤس لے کر گئیں مزید بات کریں گے بولیوں اس کے نمائندے عبدالرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن بتائے گا مزید کیا موقع پر اختیار کیا گیا ہے اس پیٹیشن میں عبدالکل حکومت پنجاب نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جناہ ہاؤس حملہ ہاؤس حملے کی بریت کے معاملے پر جو ہے عدالتی فیصلے کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنگ کر دیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے ڈپٹری پروسیکیوٹر جنرل نے یاسمین راشد کی بریت کے فیصلے کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنگ کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد انصدات دشکردی عدالت اور دیگر کو فریق بنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جناہ ہاؤس حملے کی مرکزی ملزمہ ہے اور اس حوالے سے نہ صرف ٹھوس شواہد اور گواہان موجود ہیں بلکہ ان کی امام پر جناہ ہاؤس پر حملہ کیا گیا مگر انصدات دشکردی لاہور کی اخصوصی دالے نے کسی بھی قانونی جواد کے بغیر انہیں اس مقدمے سے بری کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تخواست میں یہ صدا کی گئی ہے کہ دالت جو ہے دشکردی دالت کے فیصلے کو قلطم قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی رمان پر پولیس کے حوالے کرنے کے حکمات سازر کرے ٹھیک عبدالرحمن آپ لائن پر موجود رہی گا ایک اور اہم خبر ہے ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بشرا بی بی نے اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کے فراہمے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی نے وکیل مرتضی حسین کے توسط سے درخواست دائر کر دی اس بارے میں بھی اپنے نمائندے عبدالرحمن سے جان لیتے ہیں رحمان اس معاملے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بشرا بی بی نے اپنے خلاف درج تمام قدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن دائر کر دی ہے بشرا بی بی نے یہ آئینی پٹیشن جو ہے اپنے وکیل انتظار حسین پنجوتا کے توسط سے دائر کی ہے جس پہ وفاقی حکمہ وفاقی وزارت داخلہ اور تمہار چاروں صوبوں کے آئیچیز کو اور اس کے علاوہ وفاقی وزارت داخلہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل داستے کے تحت ہر شہری کا جو شفاق ٹرائل ہے اس کا بنیادی حق ہے مگر ان کے خلاف درج تمام قدمات کی جو تفصیلات ہیں وہ نہ صرف فراہم نہیں کی جا رہی بلکہ اطلاعات ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں انہیں پولیس کی جانب سے سیل کر دیا گئے ہیں جو کہ بنیادی حقوق کی سنگین خلافتی ہے درخواست میں استعداد کی گئی ہے بشرا پی پی کے خلاف درج تمام قدمات کی تفصیلات عدالت کرنے کے حقامات حضر کیا جائیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے عبدالرحمن اور سیاسی میدان سے آپ کو خبر دیں کہ آصف زرداری کمیشن لاہور اہم مور پر پہنچ گیا ہے سابق صدر کی ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ زور پتہ ریا پیپلز پارٹی نے بڑے پینے بڑے پاورشوں کی پلاننگ بھی کر لی جلسے کے انتظابات کو حتمی شکل دینے کے لیے آج ٹکٹ ہولڈرز کی بیٹھک بھی بلالی گئی آصف علی زرداری کا مشن لاہور ملاقاتوں کے دور رابطوں پر زور کچھ جوڑ کچھ توڑ سرگرمیاں بھرپور مفاہمت کے بادشاہ پھر مفاہمتی میدان میں اتر گئے اہم شخصیات سے ملاقاتیں سیاسی ہیلو ہائر رنگ دکھانے لگی کئی اہم شخصیات سرداری کے قافلے میں شامل ہو گئیں 21 جون کو لاہور میں سیاسی طاقت کے مظاہرے کا پلان بھی بنا لیا بینظیر بھٹو کی سالگرہ پر جلسے سے آصف زرداری خطاب کریں گے جلسہ کہاں ہوگا کس وقت ہوگا کس نوعیت کا ہوگا آصف زرداری پلان فائنل کرنے کے لیے آج شام ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ سر جوڑیں گے سابق صدر آج بھی سیاسی ملاقاتوں کا نون سٹاپ سلسلہ جاری رکھیں گے اور ابھی خبر ہے کہ فرہد شہزادی کے خلاف انکوائری میں پیش رفت ہوئی ہے فرہد شہزادی اور احسن جمیل گجر کے خلاف تحقیقات میں نیا موڑ لہور نیب نے آٹھ جون کو طلب کر لیا ہے ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس ہونے کے انکشاف ہوا ہے جس پر یہ تلبی کی گئی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے ہیں فرہد شہزادی کے خلاف انکوائری میں پیش رفت ہوئی ہے فرہد شہزادی اور احسن جمیل گجر کے خلاف تحقیقات میں نیا موڑ آیا ہے لہور نیب نے آٹھ جون کو طلب کر لیا ہے ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس ہونے کے انکشاف پر طلبی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے ہیں اور اس معاملے پر مزید تحقیقات کی جارہی ہیں فرہد شہزادی کے خلاف انکوائری میں یہ پیش رفت سامنے آئی ہے فرہد شہزادی اور احسن جمیل گجر کے خلاف تحقیقات میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے لہور نیب نے آٹھ جون کو فرہد شہزادی کو طلب کر لیا ہے ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس ہونے کے انکشاف پر طلبی کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے ملزمان کے خلاف تحقیقات کے دوران چار فورن بینک اکاؤنٹس بھی منظر عام پر آئے ہیں جس پر لہور نیب کی جانب سے انہیں آٹھ جون کو طلب کر لیا گیا ہے ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس اور چار فورن بینک اکاؤنٹس منظر عام پر آئے ہیں دنیا الیکشن کے مشورے دے رہی ہے لیکن پی ڈی ایم حکومت اپنے انجام سے باخبر ہے اس لیے الیکشن سے بھاگ رہی ہے ایسا کہنا تھا سابق وزیر داخلہ شیخ عشید کا بیان میں انہوں نے کہا کہ تیرہ آگست اسمدنے کے لیے ریڈ لائن ہے الیکشن کو روکا نہیں جا سکتا حالات اتنے سنگین ہیں کہ آئین اور قانون دم توڑ رہا ہے آوارہ سیاسی پرندے ادھر سے ادھر بیٹھ رہے ہیں لیکن دانا کس کو پڑتا ہے فیصلہ ہونا باقی جماعت اسلامی کی ایسی کی نشکاری کے خلاف مطالقہ فورم سے رجوع کرے معاملہ نیپرا اور پارلیمنٹ میں اچھائے جائے عدالت نشکاری کو منسوخ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ نے کی ایسی کی نشکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست نے مٹا دی ہے چیف جیسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کو نشکاری کے خلاف کاروائی سے نہیں روک رہے مطالقہ فورم سے رجوع کرنا آپ کا حق ہے سپریم کورٹ میں اہم سمات کے ایسی کی نشکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت درخواست ناقابل اس سمات قرار معاملہ نیپرا اور پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے سپریم کورٹ کے ریمارکس دوران اس سمات جماعت اسلامی کے وکیل رشید رزوی نے کہا کہ نشکاری کے مہائدے پر عمل نہیں کیا گیا عوام کو اوور بلنگ سمیت سنگین مسائل کا سامنا ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا ہم نشکاری کو کیسے منسوک کر دیں آپ کو یہ معاملہ نیپرا کے سامنے اٹھانا چاہیے چیت جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا آپ کو نشکاری کے خلاف کاروائی کرنے سے نہیں روک رہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا آپ کو یہ معاملات پارلیمنٹ میں لے کر جانے چاہیے میڈیا سے گفتبو میں وکیل رشید ایرزوی نے کہا سپریم کورٹ کسی آئینی فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کے حق میں نہیں معاملہ نیپرا یا مشترکہ مفات کانسل میں جائیں گے عدالت نے کہی ایسٹی کی نشکاری سے متعلق درقواست واپس لیے جانے کے بعد کیس نمٹا دیا کراچی میں بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ جاری ہے کہ الیکٹرک نے عوام قدینا دو بھر کیا ہوا ہے حافظ نعیم رحمان کی نیوز کانفرنس بولے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ الیکٹرک کا لائسنس بنسو کر دیا جائے چیف جسٹس سے از خود مسئلے کو دیکھنے کا مطالبہ بھی کر دیا کہا یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ بل یہاں پر آتے ہیں سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف عرضی کیے کہ الیکٹرک نے جینہ دوبر کیا ہوا ہے کروڑوں لوگوں کو بے آرام کیا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کیا ہوا ہے اور ان کا لائسنس کیوں نہ کینسل کر دیا جائے یہ سارے سماعتیں اگر فاضل عدالت اثرینوں کبھی اس کا اس کا مطالعہ کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کراچی کے لوگ کتنے پریشان ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماعت کو اگر انہوں نے ختم کر کے ہائی کورٹ جانے اور نپرا جانے کی بات بھی کی ہے تو از خود بھی چیف جسیس صاحب اس بات کو دیکھیں کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے زل شاہ قتل کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کیو بوری زمانت کی توسیق کر دی گئی سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں سیشن عدالت نے فواد چودری کو چودہ جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ نے شہزاد اکبر کے بھائی مراد اکبر کو پولیس وردی میں اغوا کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا عمر ایوب کے گھر چھاپا اور فیملی کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر عدالت نے کہا کہ دیواریں پھلان کر لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سمات زل شاہ قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانت کی توسیق کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ قابل زمانت مقدمے میں زمانت کیسے روک لی جائے عدالت کیسے زمانت مسترد کر سکتی ہے فواد چودری کے خلاف سرکاری ملازمین کو اقسانے کی کیس کی سمات ہوئی اسلامباد کی سیشن عدالت نے فواد چودری کو چودہ جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عمر ایوب کے گھر چھاپا اور فیملی کو حراسہ کرنے کی خلاف درخواست پر سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جو ایف آئی آر میں نامزد ہے اسے بے شک گرفتار کریں لیکن دیواریں پھلان کر لوگوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں چہزار اکبر کے بھائی مراد اکبر کے اقواہ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے پولیس وردی میں اقواہ کاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی اقواہ کے وقت کی ویڈیو کلپس بھی تفتیشی ٹیم کو فراہم کرنے کی حرایت کر دی گئی ابھی آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات کا آغاز ہو گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال براہی میں پانچ رکنی لارجر بینڈ سمات کر رہا ہے آٹرڈی جنرل منصور عثمان آوان روسٹرم پر آگئے ہیں اور کچھ ہی دیر قبل سمات کا آقا خبر شامل کریں گے کہ سپریم کورٹ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات شروع ہوئی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سبراہی میں پانچ پانچ رکنی لارجر بینڈ سمات کر رہا ہے آٹرڈی جنرل منصور عثمان آوان روسٹرم پر آگئے ہیں اس اہم مقدمے کی سمات شروع ہو چکی ہے تو ہی نے عدالت درخواست پر فوری سمات کی استعدادہ مسترد کر دی گئی ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آڈیو لیگ کمیشن سپریم کورٹ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سمات شروع ہوئی اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی درخواست گزارش کی سرزنش ہوئی ہے درخواست گزار کے سرزنش کی گئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ معلوم ہے توہین عدالت کی درخواست کس کے خلاف دائر کی گئی چیف جسٹس نے ایسا کہا اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ توہین کا معاملہ عدالت توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے مزید چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اپنی درخواست پر اعتراضات دور کریں چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہم توہین میں نہیں جانا چاہتے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے ایسا بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ خود توہین کر رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سماکس سامنے آئے اور اس حوالے سے مزید آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورڈ آڈیو لیگ کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماکس شروع ہوئی اور اٹورنی جنرل منصور عثمان آوان روسترم پر آئے یہ لارجر بینچ اس وقت اس اہم معاملے کی سماکس کر رہا ہے اور اس موقع پر چیف جسٹس کی جانب سے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے اگلا الیکشن کیسے جیتا جائے حکمرہ اتحاد کی ارکان پارلیمنٹ پر نوازشات اگلے بجٹ دو ہزار ہزار تیس چوبس کے لیے مشکل حالات کے باوجود نوے عرب روپے ارکان پارلیمنٹ کی ترخیاتی سکیمز کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں ارکان پارلیمنٹ کو فنڈز مختص کی جانے کے لیے فون کالز آنا شروع ہو گئی ہیں ڈیپٹی بیرو چیف علی شیر وزید اس بارے میں آگاہ کریں گے جی علی جی بالکل حکمران اتحاد جو ہے وہ اگلا الیکشن جیتنے کا پلان کر رہا ہے اور اس کے لیے بارہ اگست کو جو اس اسمبلی کی مدل ختم ہو رہی ہے یعنی جولائی اور ہاف اگست اور یہ تقیباً آدھا مینا کہہ لیں کہ جون کا اتنے کم عرصے کی یہ اسمبلی رہ گئی ہے اور اس میں ارکان پارلیمنٹ جو حکومتی ارکان پارلیمنٹ ہے ان کے لیے نوے عرب روپے ترخیاتی سکیمز کے نام پر رکھ دیے گئے جس کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو وزیرات محافظ سے کالز بھی آنا شروع ہو گئی ہے آلیہ کامران جیو آئی کی رکھنے قومی اسمبلی نے خود مجھ سے بات کی اور ہم نے ان سے تصدیق کی انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کال آئی ہے کہ آپ کے لیے فنڈ رکھتی ہے گئے اور پھر ایک طور دلچسپ باتی ہے کہ جو مخصوص نشستوں پر ارکان آتے ہیں جو عراس عوام کے وورٹ لے کر نہیں آتے ان کو کبھی بھی ترخیاتی فنڈ نہیں دیے جاتے چونکہ ان کا کوئی حلقہ نہیں ہوتا جو حلقوں کے لیے ہوتے ہیں ان کی تعداد دو سو بھتر ہوتی ہے ٹوٹل ان کو تو فنڈ ماضی میں دیے جاتے ہیں لیکن اس بار مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو بھی فنڈ دیے جا رہے ہیں ان سے بھی ترخیاتی سکیمیں طلب کی جا رہی ہیں جس سے آلیہ کامران کا یہ کہنا تھا کہ اخلاقی طور پر یہ مناسب نہیں کہ جیسے اسمبلی کی مدد بھی بہت کم رہ گئی ہے اس کے ارکان کو جاتے جاتے ارب روپے کے یہ فرض دیے جائیں ٹھیک ہے علیشہ اس بارے میں آپ آگاہ کر رہے ہیں آلیہ کامران نے کیا کہا ہے مزید ناظرین کو سنواتے ہیں تو بہت عجیب سیچوشن کے اندر ہم خصے میں اس وقت کو میرے خال میں ہم میں ہمیشہ سے کہتی رہی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے ممالک جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اپنا جسم ڈھام پرے ہوتے ہیں کبھی ہمارے پیر نکل جاتے ہیں کبھی ہمارا سر باہر نکل جاتا ہے پھر اس کے پر یہ الالے تلالے اگر کیا جا رہے ہیں اور اگر ممبران کو سکیموں کے نام پر اگر ان کے لئے فنڈز رکھے جا رہے ہیں تو میرے خال میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور سپیشر اس وقت جب آپ کی اسیملی جو اپنے آخری مراحل کے اندر شامل ہو گئی ہو پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ پھر تاتل کا شکار ہو گیا علمی ادارے نے وفاقی بجٹ میں ڈو مور کا مطالبہ کر دیا نوے اور دسویں جائزے کو ملانے کا بھی اندیا دے دیا پاکستانی وفد کے ساتھ ورچول میٹنگ میں آئی ایم ایف نے محصولات حدف دس ہزار ارب روپے تک لے جانے کا مطالبہ بھی رکھ دیا آئی ایم ایف کا پھر سٹاف لیول معاہدے سے گریز نوے اور دسویں جائزے کو ایک ساتھ مکمل کرنے کا اندیا وفاقی بجٹ کے لیے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا آئی ایم ایف کا نیا موقف ورچول مذاکرات میں سامنے آیا پاکستانی وفد کی قیادت وزیر ممنکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا نے کی ذرائع وزارت خزانہ کا مطابق ورچول مذاکرات گزشتر سام ہوئے آئی ایم ایف کو بجٹ اہداف سے مطالبہ بریفنگ دی گئی ذرائع کے مطابق پاکستان نے نوی جائزے کی تکمیل کے لیے اسٹاف لیو المہدے کی بات کی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے محصولات کا حدف بڑھانے کا کہا مطالبہ کیا کہ ایف بی آر محصولات کا حدف دس ہزار ارب روپے تک لے جائے جائے پاکستان نے تجویز دی محصولات حدف نو ہزار دو سو ارب روپے رکھا جائے ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے محصولات کا حدف بڑے پیمانے پر بڑھانے کی مخالفت کر دی وزیراعظم کی زیرے سے دہارت آئی ٹی اور چلے کوم سیکٹر سے مطالق اجلاس ہوا اجلاس میں آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز پر غور کیا گیا اجلاس میں وزارت آئی ٹی خزانہ اور آئی ٹی 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 کوم سیکٹر کے نمائندے شریک ہوئے دوران اجلاس آئی ٹی 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 کوم سیکٹر نے ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کیا وزیراعظم نے آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھانے کی اقنامات پر وفاقی بجٹ سے توقعات بھی خدشات بھی مہنگائی کے مارے عوام کو روکھی سوکھی بھی چھن جانے کا خوف ستانے لگا کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے ہر جانب یہی سوال اٹھنے لگا منی بجٹ میں بڑھایا گیا اضافی سیلز ٹیکس واپس نہ لینے سے مہنگائی میں کمی کی رہی سیم توڑ گئی کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا کوئی اور آئیٹم جی ایس ٹی اٹھارہ فیصد ہی لیا جائے گا امپورٹڈ موبائل فانز انرجی سیور سمیت دیگر اشیاء مزید مہنگی ہونے کی باتیں ہونے لگیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کتنی بڑھے گی مزید بات کریں گے بولنی اس کے نمائندے کفیل ہمارے ساتھ موجود ہے کفیل بتائے گا کیا تفصیلات ہیں بجٹ 2324 جو ہے وہ نو جون کو پیش کیا جانا ہے عوام کیا سوچ رہی ہے کیا پلان کر رہی ہے اور کیا توقعات ہے عوام کو پہلے تو میں یہ بول رہا ہوں کہ عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ٹھیک ہے نا عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا ٹیکسز کا اثر یہ جو بجٹ کا اثر ہے نا عام آدمی پر عام آدمی پر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو مین مسئلہ ہے ٹیکسز آپ اس کو کم کریں ٹیکسز عام چیزوں بھی کم کریں تو عام بندے کو ریلیف ملے نا تو تنکھائیں تو بل رہی ہیں لیکن ہر چیز میں کی ہوتی جا رہی ہے یہ ہے کہ عام آدمی تو ابھی کچھ آفورڈ ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا آٹا لے سکتا ہے غریب تو ویسے ہی چکی میں پیس رہے اوپر سے یہ ٹیکسز جتنے بھی لگ رہے نا وہ غریب عوام کے لیے ہی ہے امیر تو ویسے بھی امیر ہے ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن غریب وہ وہ کہاں جائے عام آدمی کو ریلیف کوئی سکتا ہے کہ جب اس پر ٹیکسز جو ہے وہ کٹ کیے جائیں اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ جو حال ہوئی ہے ایک سال میں حکومت کوئی ایسے سٹپس لے کہ کم از کم عوام کو ریلیف پشاور کی تاجروں نے آنے والے بجٹ کو آئی ایم ایف بجٹ قرار دے دیا کہتے ہیں وفاق بجٹ عوامی نہیں لگ رہا ریلیف کی کوئی توقع نہیں مزید جانیں گے نواب شیر سے بجٹ کا سب کو انتظار ہے اور اس بجٹ سے تاجر برادری کو کیا امید ہے وہ بستا ہے تاجر رہنما سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی بجٹ پیش کیا جائے گا ان سے آپ لوگوں کی کیا امید ہے دیکھیں جی ابھی یہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تاجر برادری جس نظر سے دیکھ رہی ہے یہ تو نہ عوامی بجٹ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی سیاسی بجٹ نظر آ رہا ہے یہ بجٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے آئی ایم ایف کا بجٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط جب تک پوری نہیں کرے گی یہ بجٹ پیش نہیں ہو سکے گا کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس سلسلے میں نیگوسیشن کر رہے ہیں تو ریلیف کے حوالے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے اور فیصل آباد میں پاور لومز کے مزدور آئندہ بجٹ سے نا امید ہیں مزدوروں نے بجٹ کو الفاظ کو الفاظ کا گورک دھندہ قرار دے دیا مزید جانتے ہیں بیجی بتائے گا بلان دستگی شہریوں کے لیے جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہے وہ خریدنا ہی اتنا مشکل ہو گیا ہے اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو سبزیاں جو ہیں پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے بعد واضح طور پر کم نہیں ہوئی بلکہ ان کے ریٹس جو ہیں آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں شہری کافی پریشان ہے میرے سے ایک خاتون خریدار موجود ہے ان سے بات کریں گے بلکہ یہ ہے اگر حکومت تھوڑا سا تعاون کرے تو تمام لوگوں کو ریلیف ملے گا اور اگر اچھا کام کریں گے تو پھر عوام ووٹ بھی زیادہ دے گی اس حکومت کو جن کے لئے کام کریں گے سرمیں جو ہیں وہ آپ تو کہتی ہوں گی کہ چیزیں اب کام لائیں پہلے زیادہ بہت حکومت نے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی تو کی لیکن مافیا نے اس کمی کے سمراد عوام کو منتقل نہیں کیے پیٹل اور ڈیزل سستا ہونے کے باوجود اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں واضح کمی نہ آ سکی اب اس ستار سے مزید جانے گے ایک باگ اگر بات کریں تو حکومت کے جانب سے پٹرولی مسنوات قیمتوں میں کمی تو کی گئی ہے لیکن اس کمی کا براہ راز فائدہ عوام تک نہیں پہنچ سکا وہ اس طرح کے جو مہنگائی کا گراف ہے وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا میں ایک جردہ شور موجود ہوں جو چیزیں پٹرولی مسنوات کی پہلی والی قیمتوں پر مل رہی تھی ابھی بھی ان چیزوں کے قیمتیں وہی ہیں حالانکہ پٹرولی مسنوات کے قیمتیں کم بھی ہو چکی ہیں کسٹمر موجود ہیں میں ان سے بات کرتے ہیں نہیں دیکھیں جی پٹرولی مسنوات جو کم ہوئے ہیں ریٹ کم ہوئے اس سے کسی قسم کا جو نا کسی چیز کے اوپر فرق نہیں پڑا ابھی میں دیکھ رہا ہوں ادھر جنرل سٹور پر کڑا ہے یہ ایز ایٹ اس وہی چیزیں وہی ریٹس ہیں میں اٹھا لینے گیا تھا اٹھے کا تو بلکل ہی انہوں نے ریٹ کم نہیں کیا قومت کو چاہیے تفصالات کے لیے خبر دیں گے آپ کو شاہ محمود کی ایم پیو کے تحت نظر بندی کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کا شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم شاہ محمود کی جانب سے وکیل فائزہ اصد اور تیمور ملک پیش ہوئے درخواست پر سماد لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے کی اس قبر کے حوالے سے مزید آپ کو یہاگاہ کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی تھری ایم پیو کے تحت نظر بندی کا نوٹفیکشن کل ادم قرار دیا گیا ہے لہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کا شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم شاہ محمود قریشی کی جانب سے بول نیوز کے نمائندے وسیم چودری سے وسیم چودری مزید بتائے گا کیا تفصیلات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہمان شاہ محمود قریشی کو پناہ دن قبل جو ہے جسی کے حکم نامے پر جو ہے وہ گرفتار کی گئے تھا جس کے خلاف آج جو ہے شاہ محمود قریشی کی جو بکلہ ٹیم ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے اور اس پر عدالت جو پنجاب کے پرانسیٹوٹر ہے ان کو مولت دی کہ وہ ارپیو ڈی پیو اور سی پیو کو جو ہے عدالت پہ پیش کریں لیکن پولیس اور اعلیٰ افسان کی جانسے پہ بھی عدالت پہ پیش نہیں ہوا پرانسیٹوٹر نے دلائل کے لیے عزید مولت مانگی لیکن لاہور آئی کورٹ کے جسٹس چودی عبدالعزیز نے درخواست کو نپٹاتے ہوئے درخواست کو دیٹینشن آرڈر کو قدم قرار دے دیئے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے گھر کا چولہ کیسے گرم رکھیں بوڑے والد کا ہاتھ کیسے بٹائیں ملتان میں ننے بچوں کو بڑی فکر نے پریشان کر دیا جن ہاتھوں میں کتابیں ہونی تھی جن کی عمرے کھلونوں سے کھیل لیں گے تھی وہ آج کھلونیں بیچ رہے ہیں مزدوری کرنے ہیں والدین سکول بھیجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے حالات خراب ہیں ہم پڑھ نہیں سکے پیمر بہت زیادہ دی اس لیے ماں باپ نے کام پہ ڈال دیا سکول کا شوق تو تھا لیکن سکول جا نہیں سکتے ہیں کام کے حالات کے ویسے اس سے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے کام پہ ہیں یومیاں بنیادوں پر بڑتی مہنگائی نے جہاں ایک طرف بچوں سے ان کا بچپن شین لیا دوسری طرف ناخواندگی کی شرح میں بھی اضافے کا سبب بن رہی ہے پاکستانی معیشت کی کشتی مشکلات کے بھور میں پھسی ہچکولے کھا رکی ہے دوسری جانب پڑوسی ملک بنگلہ دیش نے پاکستان کو معیشت کے ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے ذر مبادلہ کے زخائر ہوں یا برامدات کا میدان فیکس آمدنی کی بات ہو یا کرنسی کی قدر کا معاملہ بنگلہ دیش معیشت کے ہر شعبے میں پاکستان سے آگے نکل گیا ہے پاکستان کی معیشت کا برا حال پڑوسی ملک بنگلہ دیش نے کر دکھایا کامال بنگلہ دیش معیشت کے ہر شعبے میں پاکستان سے آگے نکل گیا بنگلہ دیش نے والی سال دوہزار تیس سو بیس کے لیے اکتر عرب ڈالر کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا بنگلہ دیش کے بجٹ میں شرع نمو کا حدف سات اشریہ پانچ فیصد جبکہ اوسط افراد سے ذر کا تخمینہ چھ اشریہ پانچ فیصد لگایا گیا ہے جبکہ پاکستان کا گروت ریٹ کا ممکنہ حدف ساڑھے تین فیصد جبکہ مہنگائی کا تخمینہ ایک کس فیصد ہے نئے مالے سال کے واقعے پر بنگلہ دیش کے پاس تقریباً اکتیس ارب ڈالر کی ذرہ مبادلہ زخائر ہیں جبکہ پاکستان کی ذرہ مبادلہ زخائر چار ارب ڈالر سے بھی نیچے ہیں اور وہ بھی دوست موالک سے لی گئی ادھار رقم پر مستمیل ہیں الہزی کے بعد باون برس میں بنگلہ دیش کی برامداد باون ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے لیکن اسی حدت میں پاکستان کی برامداد محض اکتیس اشریہ اٹھتر ارب ڈالر تک محدود رہیں بجٹ میں بنگلہ دیش نے برامداد کا حدف سرسٹ ارب ڈالر رکھا ہے جس میں پینسٹ ارب ڈالر سے زائد کا حدف حاصل ہونے کی امید ہے مالی سال دوہزار تیس میں پاکستان کا برامداد کا حدف اٹھتیس ارب ڈالر رہا تھا کہاں پاکستان اب تک صرف اکیس اشریہ پانچ ارب ڈالر کی برامداد اور خدمات فرام کر سکا ہے اکتوبر دوہزار وائس سے پاکستانی برامداد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور امکان ہے کہ یہ تیس ارب ڈالر کی سطح کو بھی نہیں پہنچ پائیں گی بنگلہ دیش کی فیکس آمدر مالی سال دوہزار تیج کے دوران تقریباً دوہزار چیس سو پچھتر ڈالر رہی تھی جبکہ اسی عرصے کیلئے پاکستان میں اس کا تخبینہ ایک ہزار پانچ سو ارسٹھ ڈالر لگایا گیا ہے پاکستانی روپے کی قدر اب سفر اشاریہ ارتیس ٹکے کے برابر رہ گئی ہے بھارت نے اقلیتوں پر ظلم و جبر گولڈن ٹیمپل پر حملے کو انتالیس سال مکمل ہونے پر سکھ برادری نے امریکہ میں امریکہ میں بھارتی کانسلیٹ کے باہر احتجاج رکارٹ کرایا شرکہ کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت سکھوں کے قاتل ہے آپریشن بلو سٹار کے متاثرین کو انصاف دیا جائے بھارت میں اقلیتوں پر ظلم آپریشن بلو سٹار آج بھی سکھوں کے لیے دردناک زخم انیس سو اور تالیس سکھوں کی تاریخ کا سب سے سنگین وقت تھا جب بھارت نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں امرت سر میں گولڈن ٹیمپل پر حملہ کر کے سکھوں کا کھولے آم قتل و غرط کیا گیا سکھوں کے خلاف اس دہشتگردی کو انتالیس سال گزر گئے مگر آج بھی انصاف نہیں ملا تقریباً چار دہائیاں گزرنے کے بعد بھی سکھ قوم کے زخموں سے خون رس رہا ہے امریکہ کے شہر شکاگو میں سکھ برادری نے بھارتی کانسلیٹ کے باہر احتجاج ریکارڈ کر آیا متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ دھور آیا شرکا نے کہا بھارتی حکومت سینکھوں سکھوں کی قاتل ہے آپریشن بلو اسٹرار کے متاثرین کو انصاف دیا جائے بھارت کا آمن پسندی کا ڈھونگ پھر بے نقاب ہو گیا ریلوی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی گئی مردہ جسموں کی تزلیل نے دل دہلا دیئے انسانیت کی تزلیل شاننگ انڈیا کا سیاہ چہرہ پھر بے نقاب ریلوی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بتر سلوک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے دل دہلا دیئے بھارت زندہ انسانوں کے حقوق کی خلاف فرضیوں میں تو ملوث ہے ہی مگر اب مردہ جسموں کی بھی تزلیل شروع کر دی گئی اہلکاروں کو حادثے کے شکار افراد کی لاشوں کو انتہائی بے دردی سے ایک ٹرک میں ایک کے اوپر ایک پھنکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ریاست اڑیسہ میں تین چنوں کے تصادم کے نتیجے میں ڈھائی سو سے زائد مسافر حلاک اور لگ بھگ نو سو زخمی ہوئے ہیں اور اب بات کریں گے موسم کی ملک مختلف شہروں میں گرمی کاراج برقرار ہے گرم ہواوں نے میدانی لاقوں کو لپیٹ میں لے لیا کاراجی میں گرمی اور حبس کی شدت برقرار ہے شہر میں آج کی پارہ چھتیس دکری تک جانے کا امکان ہے اندرونستین اور بلوچستان میں بھی گرمی کا زور بڑھنے لگا پنجاب کے بیشتر اسلامی موسم خوشک اور گرم رہے گا سورج ڈھا رہا ہے قہر کراچی میں ہلکے باطلوں کاراج گرمی اور حبس کی شدت برقرار محکمہ موسمیات نے دس جون کے بعد پری مونسون کی پیش گوئی گردی اندرون سندھ اور بلوچستان میں بھی سورج کے وار پڑ گئے تربت سبی پیتالیس دل بدین میں چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پنجاب کے مختلف علاقوں میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری میدانی علاقوں میں گردالودہ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے خیبر پختنخواہ کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک رہے گا سواد، اپتاباد، مانسہرہ اور کوئستان میں چند مقامات پر گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے مہکمہ موسمیات نے آج بھی بلائی خیبر پختنخواہ اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے لودھرہ میں بارشوں، جالباری اور آندھی آم کے باغات کو نقصان پہنچا ہے بے موسمی بارشیں اور جالباری نے دس اکڑ پر آم کے باغ کو ٹھیر کر دیا مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز ساقب مشتاق سے ساقب بتائیے کیا صورتحال ہے جی حالیہ بارشوں سے جہاں فصلوں کو نقصان پہنچا وہاں پر آم کے جو باغات ہیں وہاں پر جو کھڑی فصل ہے وہ تباہ ہو گئی عام جو وقت سے پہلے گر گئے اور مارکیٹ میں نہ آسا گئے ایک باغبان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل ان سے جان لیتے ہیں ہمارا بڑا نقصان ہویا ہے عام کچھ فصل آئی دس سائکڑ باغ سی بیس لاکھ کا اندھے بعد اٹھ دس لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے ہمارا گریب آدمی آئے ہم بڑی میند کی تھی ہے فل پکایا ہے فونڈر پکان جائے فسال سارا عام تلے آگیا ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے بول نیوز ہیڈکورٹر سے پہ انحال اتنا ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی ناہب ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا بہا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے بہا لگ رہا ہی ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلوگے کودوگے تو بنوگے ناہب خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے